اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں یاسر خان آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین اس پروگرام میں ہم موجودہ ٹاپکس برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات کو آمنے سامنے فیس ٹو فیس لاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں زید پٹیل صاحب جو کہ ایک انٹرنیشنل اوریٹر اور سپیکر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ہمارے ایویلویشن میں جو ٹاپکس سب سے اوپر تھے اور جس ٹاپک کے بارے میں سب سے زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں آج ہم اسی پر ڈسکشن دینے والے ہیں اور یہ ٹاپک ہے اسلام میں کہ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کے مطالق کیا سکھایا گیا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اسلام نے مردوں کو شادی کی اجازت دی ہے دو تین یا چار پران کے آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر تین جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنکخو ما توبہ لکم من النساء نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو مثنا دو دو وصلاسہ تین تین وربع چار چار فانخف تم اللہ تعادلو لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے فواخدہ تو صرف ایک اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا سورہ چار آیت نمبر 129 میں وَلَن تَسْتَتِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءُ وَلَوْ حَرَسْتُمْ تم بہت چاہو تو بھی عورتوں کے بیچ میں انصاف نہیں کر پاؤں گے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِي فَتَذَرُوحَ كَالْمَوْلَقَةَ لیکن ایک کی طرف ٹوٹلی مائل نہ ہو جاؤ دوسرے کو جیسے لٹکا ہوا چھوڑ کر اس آیت سے مفسرین نے یہ سمجھایا ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہیں جیسے ٹائم یا فینینس اخراجات کے تعلق سے ان چیزوں میں ضروری ہے کہ ایک شخص اپنی بیویوں میں انصاف کرے لیکن جو دل کے جذبات ہے اس میں شاید کو انصاف نہیں کر سکتا اور وہ اللہ تعالیٰ نے لازم بھی نہیں کیا سنان ترمیدی میں صحیح حدیث ہے بلکہ ایک وارننگ ہے جہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ اِنْدَ الرَّجُلِ اِمْرَاتَانَ اگر کسی شخص کے پاس دو بیویاں ہے فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا اور وہ ان دونوں کے بیچ انصاف نہیں کرتا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِّقُّهُ سَاقِتُنْ وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی باڈی آدھی ٹیڑی ہوگی یہ اس کی سزا ہوگی آخرت میں کیونکہ اس کے پاس دو بیویاں تھی اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن اس دن جو پچاس ہزار سال کا دن ہے قیامت کا دن اس کی باڈی ٹیڑی ہوگی یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے اپنی بیویوں کے بیچ انصاف کیوں نہیں کیا زیس صاحب جو دوسرا سوال میرا اٹھتا ہے اسی سے وہ یہ ہے کہ پولیگیمی یعنی ایک سے زائد شادیوں کی اجازت یا پھر یہ سسٹم کیوں شروع ہوا اسلام میں دیکھیں اس میں ایک بہت اہم بات ہے کہ اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ یہ سسٹم یومن سیولائزیشن میں کومن تھا کومنلی پریکٹس تھا بلکہ آپ کو کئی ریلیجیس کتابوں میں بھی اس کی ایویڈنسز ملے گی آپ دیکھیں گے پری اسلامی اریبیا میں بلکہ لیمیٹیشنز بھی نہیں تھے بلکہ اسلام نے رسٹرکٹ کیا اور ریگولیٹ کیا آپ دیکھیں گے ایرابز میں کومن تھا کہ کسی کی دس بیویاں ہیں پندرہ بیویاں ہیں اسلام نے کہا نہیں میکزمم فو وہ بھی اگر انصاف کر پاؤں گے تو تو جیسے مثال کے طور پر آپ کو کرشن بائبل میں بھی کئی انسٹینسز ملیں گے جہاں پر کئی ببلیکل کیاریکٹرز کی مور دن ون وائف ہے ابراہم کی ایک سے زیادہ بیوی تھی سولومن کی تو ہنڈرڈز وائفز تھی اسی طرح آپ کو ہندو سکرپچرز میں بھی ایسے کئی مثالیں ملے گی کہ رام جی کے فادر جو دشرت تھے ان کی مور دن ون وائف تھی اور کئی سارے ایسے کیاریکٹرز ہیں کرشنہ کی کئی بیویاں تھی تو یہ آپ دیکھیں گے نہ صرف ہسٹوریکلی لیکن ریلیجسلی بھی دوسری جگہوں پر بھی ہے اسلام نے الٹا اسے رسٹرکٹ کیا کہ میکزمم فو اور اس کے ریگولیشنز لائیں اسلام نے شروع نہیں کیا بلکہ اسلام نے اس کی اجازت دی لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ عورتوں پر ایک طریقے سے ظلم ہے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری بیوی لائیں گھر میں تو اس کے حقوق میں کچھ نائنصافی نہیں ہوگی جیسے کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی بتایا کہ کسی بھی ایشو میں جب ہمیں یہ بات کنفرمڈ پتا چل جائے کہ یہ بات اوپر والے کی طرف سے ہے تو وہ بات چاہے ہمارا علم چاہے ہماری انیلیسز یا انڈرسٹینڈنگ یا وزڈم میں وہ بات آئے یا نہ آئے وہ بات اگر کنفرم ہو جائے کہ اوپر والے کی طرف سے ہے تو وہ صحیح ہی ہے لیکن آئیے ہم ورلی پرسپیکٹو سے اسے انیلائز کریں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز جسے لوگ الٹا پرابلم سمجھتے ہیں یہ کئی سارے ورلڈ کے پرابلمز کا سلیوشن ہے جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلا پرابلم جو اب ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے the problem of ویڈوز and ڈیووشیز متلقائیں اور ویڈواؤں کا جو پرابلم ہے کیا آپ کو پتا ہے 2011 کی سینسز کے مطابق انڈیا میں ٹوٹلی کتنی ویڈوز اور ڈیووشیز ہیں ایک فگر اگر آپ imagine کریں according to the 2011 سینسز انڈیا میں چار کروڑ 81 لیک almost 4 کروڑ 81 لیک ویڈوز and ڈیووشیز اس میں اگر آپ اب آف 60 کی عورتوں کو چھوڑ دیں جو تقریبا 41 لیک تو بھی 4 کروڑ 40 لیک اگر اور فیکٹرز کو اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم 3 سے 4 کروڑ ویڈوز and ڈیووشیز اب ہمارے ہاں ہم تو جانتے ہیں جب ہم اسی سوسائیٹی میں رہتے ہیں اور سوسائیٹی میں رہنے والا انسان تو خود دیکھتا ہے absorb کرتا ہے کہ کئی ساری کواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اب جس سوسائیٹی کے اندر کواری لڑکیوں کے فادرز اپنی بچی کے رشتوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں اس سوسائیٹی میں اگر کسی کے husband کی death ہو جائے بچہ ہے یا مان لیجیے کسی کو اس کے husband divorce دے دے تو ایسی لڑکیوں کے تعلق سے سوسائیٹی میں تو یہی understanding ہے کہ اب تو understanding آم طور پر ہے with exceptions تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ system of polygamy start ہو جائے with some exceptions سیس سب آپ نے جو ویڈوز اور یہ divorcees کی جو problem بتائی تو polygamy کس طرح سے اس کا solution ہو سکتا ہے دیکھئے نیچرل بات ہے کہ اگر ایک شخص کے لئے یہ جائز بتا دیا جائے جیسے ہماری سوسائیٹی میں بہت سارے لوگ اسے ناجائز سمجھتے ہیں اسے غلط سمجھتے ہیں اگر permit کر دیا جائے اور اگر مرد restrictions اور regulations کے ساتھ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں جس میں وہ حقوق دیں گے rights ادا کریں گے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو لڑکیوں کی شادیوں کے تعلق سے ماباب پریشان ہوتے ہیں ان کی شادیاں بہت آسانی سے ہو جائے اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ساری ویڈوز اور ڈیووسیز جنہیں اپنی زندگی اکیلے بتانا پڑتا ہے وہ ویڈوز اور ڈیووسیز کو بھی life partner مل جائے گا اور ظاہر سی ایک نیچرل فنڈ سسٹم ہے اس کے حزبن اس پر سپینڈ کریں گے اس کے حزبن جو اس سے میریج کریں گے وہ اس پر سپینڈ کریں گے سوسائیٹی میں اس عورت کے لئے چندہ اکھٹا نہیں کرنا پڑے اسی طرح آپ دیکھئیے in comparison ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا محمد کے زمانے میں ایسے instances آپ کو ملیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر جعفر شہید ہوئے ان کی وائف اسمہ اب وہ بیوہ بن گئی ان کے حزبن کا انتقال ہوا ہے عددت کا پیریڈ ہے چار مہینے دس دن گزرتے ہیں اور ختم ہوتے ہی ان کے سامنے تین پروپوزل ہیں انہیں یہ سوچنا پڑھ رہا ہے کہ میں ان سے نکاح کروں یا ان سے کروں یا ان سے کروں فاطمہ بنت خیس رضی اللہ انہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو ڈیواز دیا طلاق آج بھی ہوتا ہے جب ان کے شوہر نے ڈیواز دیا آپ کو اس زمانے کے کوئی ایسے فادر نہیں ملیں گے جو اپنی بیٹی کے شادی کے تعلق سے پریشان ہے اور نبی صلی اللہ آسیم کے پاس آرہے یہ ساری چیز ہیں آج بھی ہو سکتی کیا آپ imagine کر سکتے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور ویٹنگ پیرت ختم ہوتی اس کے پاس پروپوزل ہو لائن سے اور وہ سیلیکٹ کرے یہ بہت ایزی سیناریو ہے اسی لئے تھا شادیاں ہو سکتی مطلب یہ ایک سلیوشن ہے ایک بہت ہی نیچرل سلیوشن ہے اتنے بڑے پروبلم کا ریس صاحب آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ میں ایک آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں اب جیسے دیکھیں یہ کپ ہے مان لیجے کہ اگر اس کپ کا ڈیمانڈ بہت بڑھ بہت سارا ڈیمانڈ ہو سپلائے نہ بڑھے تو کیا ہوگا اس کی قیمت بڑھ جائے اس کی قیمت بڑھ جائے جی اب ذرا امیجن کریے کہ جتنی عورتیں ہیں اتنی ہی ہے لیکن اگر ڈیمانڈ بڑھ گیا ڈیمانڈ بڑھ بڑھ نے سے وہ بیوائیں متلقائیں ان کی شادیاں ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ گیا ہے تو اس رول کو اگر ہم وہاں اپلائے کرتے ہیں سپلائے تو نہیں بڑھ گیا تو کیا ہونا چاہیے تو لوگ کم سے کم جہز میں یا بغیر جہز کے راضی ہو جائیں گی شادی کرنے صرف کم سے کم جہز نہیں بلکہ جو اسلامی سسٹم ہے مہر کا قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر چار آیت نمبر چار جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نکاح کرو عورتوں سے تو انہیں ایک اچھا سا گفت دو اچھے طریقے سے یہ بہت مزیدار ٹوپک چھڑ چکا ہے بس تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر تفصیلی گفتو کرتے ہیں ناظرین وقت ہے ایک وقفے بعد آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے فیس تو فیس میں زی صاحب ہم بات کر رہے تھے مہر کی جو کہ ایک حق ہے قورت کا جس کی شادی ہوئی ہے آپ مجھے اس کے مطالق اور زیادہ تفصیل سے بتائیے دیکھئے گراس روٹ ریالیٹی ہے کہ ہم جو انڈیا کے اندر رہنے والے اسلام سپیکرز ہمیں ٹائم ٹو ٹائم لیکچرز دینے پڑتے ہیں کہ دہیج مانگو دہیج مانگنا غلط ہے دہیج مانگنا ایک دینی طور پر بھی غلط ہے انڈیا کے کانون وں کہہ رہا ہے کہ تمہیں بچی سے شادی کرنی ہے پچاس لاکھ دوں گے تو میں شادی کراؤں گا ایک کروڑ دوں گے تو شادی کراؤں گا تو وہاں کے اسلام سپیکرز یہ لیکچر دیتے ہیں بہت زیادہ مہر مت مانگو لیکن یہاں پہ ہم لوگ لیکچر دینا سوچ بھی نہیں کے ساتھ اجازت دی جاتی کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں تو یہ پروبلم نیچرل ہو جاتا اور دہیج کتنا سیویر ایشو ہے کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو ایک سیمپل سی بات بتاتا انڈیان نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی ریپورٹ کے مطابق سن 2010 کی ریپورٹ میں 8391 عورتوں کو دہیج کی وجہ سے جلا کر مارا گیا یعنی کہ اگر آپ calculate کریں گے ہر ڈیڑھ گھنٹے میں ایک عورت کو جلا کر مارا جا رہا تھا دہیج کی وجہ سے آپ اگر گوھر کریں کتنے سارے ایسے داماد ہوتے ہیں جو ایک بار دہیج مانگتے ہیں اور دہیج ایک بار شادی کے ٹائم پر ان کو مل جاتا ہے اس کے بعد وہ ساتیس مانگیں بار بار مانگیں اور جو ان کے سسر ہوں جو دیتے رہے لڑکی کے فادر جو دیتا رہے تو وہ داماد کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ تھوڑی جلا کر مارے گا کون جلا کر مارتا ہے آپ دیکھئے کہ کوئی ایسا ہے جس کو مانگنے کے بعد ملا نہیں مانگا جلا کر مار دیتے ہیں تاکہ کوئی اور بھی آئے اور پھر سے ان کا دہیج کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے تو یہ 8391 ہے یہ چھوٹا سا انڈکیشن ہے لیکن کم سے کام ہم اندازہ لگا سکتے اور 1961 سے جو ڈاوری پروہیبیشن ایک چل رہا ہے لیکن ایک نیچرل سسٹم ہے جس کے اندر ڈاوری ایک نیچرل موت مر جائے اور وہ ہے پولیغیمی کا سسٹم بلکہ اس کے اندر عورتوں کا ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے سلیوشن یہ ہوگا کہ الٹا مہر کا سسٹم انڈین سوسائیٹی میں بھی زیادہ دیکھا جانے لگے زیادہ یہ آپ نے ایک نیا angle دیا ہے میری سوچ کو جو میں سوچ تھا پولیغیمی کے بارے میں زیادہ آپ کہ رہے تھے اور بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر یہ اس کا solution ہو سکتا ہے تو میں جانا جاؤں کہ وہ اور مسئلے کیا ہے وہ یہ ہے کہ فادر کلکولیٹ کر لیتا ہے کہ اتنا مجھے سٹینڈر کی مطابق دینے ہے اس کی شادی کرانے کے لئے دو بچیاں پیدا ہو گئی اور فادر اس طرح سے گنتا ہے مان لیجیے کہ کچھ cases میں تین بچی پیدا ہو گئی یا کچھ فادر ہوتے جو تین تک بھی نہیں اس سے پہلے ہی وہ اس لوس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے کی کیا کرتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں لوگ اس پرابلم سے بچنے کے لئے دعوری کے پرابلم سے بچنے کیا سلیوشن جس طرح سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا آج کے ٹائم پر فیمیل فوٹسائیڈ ہے بلکل لیکن چونکہ فیمیل فوٹسائیڈ پر کافی روک لگائی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے تو میرے خیال سے اس کی شرح میں تو ضرور کمی آئی ہو دیکھیں یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیمیل فرسے آپ نیشنل جو ہمارے پوپولیشن کے جو فگرز ہے 2011 کے اس کے مطابق انڈیا میں ہر ایک ہزار مردوں کے لیے 940 عورتیں لیکن جب ہم چائیل سیکس ریشیو دیکھتے ہیں یعنی کہ چھ سال کے لڑکے اور لڑکیاں دیکھتے ہیں تو ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے 914 لڑکیاں 914 کچھ 84 لڑکیاں کم 86 لڑکیاں for every thousand کم بلکہ 86 نہیں اس سے بھی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ دوسری کنٹریز جن میں female infanticide اور feticide نہیں چلتا ہے تو وہ کنٹریز میں جسے امریکا میں ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے ایک ہزار وہ کیسے اوپر ہے جیسے آپ جنرل ٹرینڈ دیکھیں گے یوروپ میں رشیا میں کئی جگہوں پر جو ہاں پر نارمل ٹرینڈ ہے کہ ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے 1050 سے لے 1100 تک لڑکیاں ہوتی زیادہ ہوتی یہ نارمل ٹرینڈ جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو نارمل ٹرینڈ ہے اس کو توڑ کر الٹا لڑکیوں کی پوپولیشن کم ہے جو ایک کانٹردکشن ہے یعنی کہ اتنی سارے لڑکیاں جن کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا گیا اور کئی ساری اور چیزیں جیسے مثال کے طور پر ریجسٹر جنرل آف انڈیا کی میں بچیوں کے تعلق سے جب دیکھا گیا کہ کتنی بچیاں کتنی بی بی گرل جو نیمونیا سے مرتی ہیں تو ایک لڑکا نیمونیا سے مرتا ہے تو اس کے کمپیرزن میں کتنی لڑکیاں ہیں جو نیمونیا سے مرتی ہے پایا گیا کہ 5 لڑکیا ہیں ایک لڑکا دائریہ سمرتا ہے تو کتنی لڑکیاں دائریہ سے مرتی ہیں پانچ لڑکیاں اور وہ ریپورٹ کے اندر مینچن ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ اپنی چھوٹی سی بی بی کو بچی کو گیلے ٹاول میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں تاکہ اسے نیمونیا ہو جائے جب نیمونیا ہو جائے اور اس کی دیتھ ہو جائے اس وجہ سے تو cause of death سرٹیفکٹ میں آئے گا اس کے اندر نیمونیا لکھا جائے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس زمانے میں لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ زندہ دفن کیا کرتے تھے آج اگر کوئی زندہ دفن کرے گا تو پولیس کیس ہو جائے گا لیکن آج لوگ اس طرح کی چیز ہیں ایک اور چیز ہے یونی سیف کی ایک ریپورٹ ہے جس کے اندر آتا ہے کہ فیمیل انفنٹ موٹالیٹی ریٹ لڑکوں سے 40% زیادہ ہے وہ کیوں زیادہ ہے اسے کہتے ہیں negligent homicide لڑکا بیمار ہوا اس کو برابر سے دوا دی جائے اس کا برابر سے خیال رکھا جائے جلدی ریکاور ہو جائے اسی طرح اس کی بچی بیمار پڑی تو اس کو نہیں دیا جائے گا مطلب مطلب مقیرہ پلاننگ کر کے نہیں لیکن ایک negligence کے ساتھ یہ بھی چیز ہے یعنی الگ لگ وجوہات کے وجہ سے فائنل ریزلٹ کیا ہے کہ ہر ایک ہزار لڑکوں کے لیے 914 گرل ہیں اب امیجن کریے کہ جو سسٹم ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ پولیگمی کو اگر لیگلائز کیا جائے جنرلی اور نہ صرف لیگلی بلکہ لوگوں کے مائنڈ اور کلچرل پوزیشن میں بھی تو پھر نمبر ون تو ہم نے دیکھا ویڈوز ویڈووز کا problem سول ہو جائے گا ڈاوری کی نیچرل دیت ہو جائے گی ڈاوری کا سسٹم نیچرل ہی ختم جائے اور پھر بچی پیدا ہو رہی ہے تو باپ کو کوئی تنشن نہیں ہو رہا کیونکہ دہیج نہیں دینا اسے دہیج کا سسٹم ختم ہو گیا اور دہیج کا سسٹم ختم ہو جانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ فادر کو کوئی تنشن نہ ہونے کی وجہ سے خوش ہوگا الٹا الٹا boy پیدا ہو رہا ہے لڑکا پیدا ہو رہا ہے تو وہ لڑکے کو مہر دینا ہوگا تو فادر کو شاید ایک اپوزٹ ٹائپ کا اپوزٹ ٹائپ میں تو نہیں بن جائے گی لڑکوں کے پیدا ہونے پر لوگ پرشان ہونے لگیں نہیں کیونکہ لڑکا خود stronger ہوتا ہے وہ جا کر اپنا کما سکتا ہے لیکن لڑکی کے تعلق سے جو پروبلم ہو رہے تھے وہ ہونا بند ہو جائیں گے بلکل natural solution ہے یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ تین الگ الگ problems کا solution ہے بلکہ تین ہی نہیں میں اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس پر بھی یہ جانا چاہوں گا کیا جو آج کی society ہے وہ اس solution کو اس شرط پر ماننے دیکھیں یہاں کیا مسئلہ ہے یا تو کوئی کہ ہم ڈاوری کے فیور میں ہیں یا تو کوئی کہ بچیوں کو جو مارا جا رہا ہے جو چل رہا ہے بلکہ بڑھتا جا رہا ہے یا تو کوئی کہ ہاں ویڈوز اور ڈیووسیز کو اکیلی ہی اپنی زندگی بتانے دو بلکہ اگر کوئی عورت بھی سوچے کہ آج وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے حزبن اور ایک شادی نہ کریں لیکن اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں تو کل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خود وہ عورت وہ چار کروڑ ایٹی ون لاک عورتوں میں بن سکتی ہے جس کے حزبن کا انتقال ہو گیا یا جس حزبن نے اسے دیواز دے دیا تو یہ ایک سلیوشن ہے یا تو کوئی کہ یہ چل رہا ہے یا تو کہ نہیں solve کرنا ہے تو کیا نیچرل سلیوشن ہو سکتا ہے بلکہ اس طرح کے اور بھی problem ہیں جو گار کرنے والے گار کر سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارا creator better جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہماری thinking اسی طرح سے evolve ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم اس پر trust کریں جو سب کچھ جانتا ہے اور جو بہتر ہے اسے accept کر لیں زیس صاحب بہت بہت شکریہ آج کے اپیسوڈ میں وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آگے بھی اس ٹاپک پر بات کریں ناظرین جو باتیں آج ہمارے سامنے آئیں آج کے ڈسکشن میں وہ ہیں ڈیورٹسیز اور ویڈوز کی پرابلم اس کو ہم solve کر سکتے ہیں اس پولیگیمی کے ذریعے سے اور فیمیل فوٹسیڈ جن بچیوں کو پیٹ میں مار دی جاتا ہے یا بعد میں ان کی اہمیت نہ سمجھ کے انہیں مرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کا solution کہیں اس کے پیچھے چھپا ہے جیسا عزیز صاحب کہنا چاہتے ہیں بہت سارے شاکنگ فیکٹ آج ہمارے سامنے آئے اور اس سے بھی زیادہ اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں سلسلہ جاری رہے گا فیس ٹو فیس دیکھتے رہیں السلام علیکم السلام علیکم